السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا تعلق ہیرہ پپلک سکول سے ہے میں آپ کو اسلامیت پڑھانے جا رہی ہوں آج ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے سورة طواحہ کی آیت نمبر پچیس سے اٹھائیس تک سمجھیں گے بھی اور اس کو یاد بھی کریں گے آپ نے اس کا کام بھی اپنی فیر کوپی پر ہی اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے آپ نے پہلی آیت لکھی تھی اب آپ اس کا لفظی ترجمہ سنی آئے ربش رح لی اے رب اے میرے پروردگار کھول دیجئے میرے لیے لی میرے لیے صدری میرا سینہ ربش رح لی صدری اے میرے پروردگار میرے لیے میرا سینہ کھول دے ویسر لی امری اور آسان کر دے میرا ماملہ وحلول اور کھول دے اقدتم اقدہ گرا من سے لسانی میری زبان وحلول اقدتم من لسانی اور میری زبان سے گرا کھول دے یفقہو قولی تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سے سمجھ سکیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے شاہی محل میں زیر پرورش تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا فیرون نے امتحان لیا تھا فیرون کو شک تھا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جس نے میری بادشاہت کو چھیننا ہے کیونکہ ایک آدمی نے فیرون کو آ کر خبر دی تھی کہ تمہاری ہی قوم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری ہی بادشاہت کو چھین لے گا تو اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا موسیٰ علیہ السلام کا بچہ پر میں ہی فیرون نے امتحان لیا ایک جگہ پر دولت وغیرہ رکھی اس نے اور ایک جگہ پر آگ کے انگارے رکھ دیئے دولت تھی یا ہیرے جاوہرات یا کچھ کھانے پینے کا جو بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو چیزیں رکھی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جا رہا تھا تو فرشتہ نے ایک دم سے آ کر پرمارا اور موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چلے گئے اور آگ کا ایک انگارہ اٹھا کر موں میں ڈال لیا جس سے ان کی زبان جل گئی اور کچھ لکنت پیدا ہو گئی یہ ابنی کسیر کی روایت ہے یعنی لکنت سے مراد وہ کچھ صحیح نہیں بول پاتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب فیرون کے پاس جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل میں دو باتیں آئیں ایک وہ یہ کہ بڑا جابر ہے اور وہ بڑا متقبر بادشاہ ہے بلکہ وہ تو رب ہونے کا دعوے دار ہے دوسرا دوسری یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی قوم کا ایک آدمی قبطی مارا گیا تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان بچانے کے لئے وہاں سے نکلنا پڑا تھا یعنی ایک فیرون کی عظمت جباریت یعنی اس کے سرکش ہونے کا خوف اور دوسرا اپنے ہاتھوں ہونے والے واقعے کا خطرہ اور ان دونوں پر زیادہ تیسری بڑی بات وہ یہ کہ زبان میں لکنت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ میرے سالت کا بوجھ اٹھا سکوں میرے کام کو آسان فرما دے یعنی جو آپ نے میرے میرے ذمہ کام لگایا ہے اس رسالت کا اس میں میرے لئے آسانی فرما دے اس میں میری مدد فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ فیرون کے سامنے میں پوری وضاحت سے تیرا پیغام پہنچا سکوں اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنا دفاع بھی کر سکوں بچوں اس دعا سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام چھوٹا ہو یہ بڑا ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے ہمارے سارے مشکلات کا حل صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو یہ لیکچر یہ زبانی بیان بھی اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا آپ کو جو بھی بات سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں